یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ سلجوکی سلطنت کے بعد اناتولیے ترق قبائل اور سلجوکی عمرہ کے درمیان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا اور ان کے درمیان کئی صدیوں تک خون ریز جنگیں جاری رہیں انہی میں سے ایک ریاست جرمیان بھی تھی جو کہ اسمانی سلطنت کی ہمسایہ ریاست تھی اناتولیے میں تخت کی لڑائی جیسی بھی رہی ہو لیکن اسمانیوں کی اپنے ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ لڑائی تقریباً دو صدیوں پر محیط ہے جس کے بعد اسمانیوں نے تمام اناتولیے پر قبضہ کر کے حکومت قائم کی اسمانیوں کی اپنے ہمسایوں سے لڑی جانے والی لڑائیوں میں سب سے سخت لڑائی جرمیان اور کارمان کی ریاستوں میں سے ہوئی جبکہ سلجوکی گورنر سلطان مسعود دوم کی موت کے بعد خود مختار ریاستیں بنا کر وہاں کے حکمران بن گئے اور یہاں سے ان کے درمیان پورے اناتولیے پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے خانہ جنگی کا آغاز ہوا یقوب بے بھی انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست جرمیان کے حکمران تھے جب منگولوں نے ایک ہزار دو سو تیراسی عیسوی میں سلجوکی سلطان کے خسرو سوئن کو پھانسی دے کر مسعود دوم کو تخت پر بٹھایا تو یقوب بے نے منگولوں کے زیر اثر سلجوکی سلطنت سے بغاوت کر دی اور سلجوکیوں کو محصول ادا کرنے سے انکار کر دیا جس پر سلجوکی اور منگولوں کی مشترکہ افواج سے ان کا مقابلہ ایک ہزار دو سو نینانوے عیسوی تک جاری رہا بالاخر سلطان مسعود دوم اور یقوب بے کے درمیان ایک معاہدہ تیپایا جس کے نتیجے میں جرمیان ایک ریاست کے طور پر وجود میں آگئی اور انہوں نے انکرہ پر قبضہ کر لیا یہ ریاست ایک ہزار چار سو انتیس عیسوی تک تقریباً ڈیر سو سال تک قائم رہی یقوب بے کی ریاست کو مشرق سے طاقتور کرمانی ریاست کا سامنا تھا جبکہ شمال میں موجود عثمانیوں نے ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے نتیجے میں انہیں دو محاظوں پر سخت جمل لڑنی پڑی بالاخر جرمیان ریاست آہستہ آہستہ عثمانیوں کے بڑھتے ہوئے اثر اور اسوخ کے زیر اثر آگئی جرمیان ریاست اپنے وقت کی ایک طاقتور ریاست تھی جس نے بازنتیں ریاست پر بھی مؤثر حملے کیے یہاں تک کہ بازنتیں بھی انہیں محصول ادا کرنے پر مجبور ہو گئے 1314 اسوی میں منگولوں نے اناتولیے میں ایک منگول گورنر امیر کوبان کی سربراہی میں دوبارہ لشکر کشی کی منگولوں کا زور پکڑتا دیکھ کر یقوب بے نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی عثمانی اور جرمیان ریاست کے درمیان پورے اناتولیے پر قبضہ حاصل کرنے کی لڑائی تقریباً 1500 سال تک جاری رہی اور بالاخر 1439 اسوی میں عثمانی سلطان مراد دوم کے ہاتھوں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا بہرحال دوستوں یقوب بے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کئی علمی کام کیے اور کئی مساجد کی تعمیر کروائی ان کے وفات کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں 1327 اسوی میں ان کے بیٹے محمد اول نے جرمیان ریاست کا اقتدار سمحلہ اس سے تاریخ دان اندازہ لگاتے ہیں ان کے 1327 اسوی میں یقوب بے کا انتقال ہو گیا تھا